سوبر میں اسلام آباد میں یہ اجلاس ہو رہا ہے اس کے لیے پاکستان نے بھارتی وزیراعظم کو بھی دعوت دیا ہے لیکن وہاں سے ابھی تک کوئی اوفیشل جواب نہیں آیا لیکن جو انڈین وزیراعظہ ہیں جے شنکر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو مستقل باتچیت کا دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے کوئی بریک سرو پاکستان کے ساتھ نہیں ہونے والا کوئی آن انٹرپٹڈ ٹاکس نہیں ہونے والی صورتحال جیسے ہے ایسے ہی ہے کشمیر کے چیپٹر بند ہو گیا ہے اور اب ہمیں پاکستان کے ساتھ کوئی باتچیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور وہ ایک میسج دے رہے ہیں اور یہ ایک سگنلنگ ہے اور یہ میسج اور ایک سگنلنگ ایک ایسے وقت میں ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم ٹو گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی ہے وہ پاغل ہوئی بھی ہے وہ ڈیسپیرٹ ہے وہ بہت کوشنا ہیں وہ بہت چاہتے ہیں کہ جناب نریندر موڈی جو ہیں وہ اسیو کے ہیڈ آف تی گورنمنٹ کا جو سامٹ ہو رہا ہے پندہ سولہ اکتوبر کو اس میں تشریف لائیں بیان کے بعد یہ چانس ہے کہ نریندر موڈی آ جائیں گے اس کانفرنس کے لیے بکشے تو کہتا رہتا ہے کہ جی وہ بھارت اس میں انوال ہے پاکستان کے اندر دہشت گھردی میں لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں پاکستان کبھی بولتا نہیں ہے فارکزامپل وزیر خارجہ نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی وزیر داخلہ نے بھارت کا نام نہیں لیا حکومت کے کسی اور منسٹر نے بھارت کا نام نہیں لیا کیا وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نام لیں گے تو موڈی صاحب کی آنے کے چانس کم ہو سکتے ہیں اگر ہم بلیم گیم میں پڑ جاتے ہیں ایکشنز ہیف کونسیکوینسز یعنی اگر آپ کے اقدامات اور ایکشنز ٹھیک ہوں گے تو پھر اس کے کونسیکوینسز بھی اچھے ہوں گے اس کو ریوارڈ بھی اس کا یعنی اس کا انام مل سکتا ہے ریوارڈ مل سکتا ہے اور اگر آپ کے کونسیکوینسز ایرسپونسبل ہوں گے ایکشنز غلط ہوں گے ایرسپونسبل ہوں گے تو پھر بھارت کی طرح سے بھی پاکستان کو اسی قسم کا جواب ملے گا اسٹیبلیشن کا یہ موقف ہے کہ اس وقت ہم ڈیفولٹ سے بچنا ہے تباہی سے رکنا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام کرنا ہی پڑے گا یہ ٹرینڈ آیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ سویسیڈ بومبر کی طور پر سامنے آ رہی ہیں یہ بہت بہت بڑی تبدیلی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ جس بندے کو غصہ ہو وہی موٹیویٹ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان دینے کو تیار ہے اور وہ بھی اس انداز سے جان دینے نمسکار دوستو جہین حالی میں ڈاکٹر ایجر شنکر نے پاکستان پہ ایک بیان دیا تھا کہ اب وہ سمیں چلا گیا ہے جب پاکستان ٹیرر اور بات دونوں کرے آج کب بھارت پاکستان کو موہ توڑ جواب دیتا ہے اور آگے بھی دیتا رائے گا جیسا پاکستان کرے گا اس کو ویسا ہی رییکشن ملے گا ڈاکٹر ایجر شنکر کا یہ بیان پورے پاکستان میں وائرل ہو رہا ہے لیکن اس کا جواب پاکستان کے سرکار اور اسٹیبلیسمنٹ کے طرف سے نہیں آیا پاکستانی میڈیا یہاں یہ بول رہا ہے کہ ہماری فوج اور سرکار ڈاکٹر ایجر شنکر کا جواب اس لئے نہیں دے رہی ہے کیونکہ پاکستان موڈی کو نراز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ حالی میں پاکستان میں ہونے والے ایسیو میٹنگ میں پاکستان کے پردان منطری سہباز شریف نے پی اے موڈی کو سپیشل انویٹیشن دیا ہے پاکستان ایسا کوئی بھی رییکشن نہیں دینا چاہتا جس سے پی اے موڈی نراز ہو جائیں اور اس کے بعد پی اے موڈی نہیں آئیں گے پاک میڈیا یہاں یہ بول رہا ہے کہ ہماری حالت اتنی خراب ہے اگر بھارت سے پاکستان کے سمبند اچھے نہیں ہوئے تو ہم برباد ہو جائیں گے آج کل پاکستان کے سارے میڈیا پر یہی چرچہ ہو رہا ہے کہ بھارت کے پردان منطری نریند موڈی پاکستان آئیں گے یا نہیں کچھ پاکستانی ڈاکٹر ایجے سنگر کا بیان سن تلبرائے اٹھیں اور بول رہا ہے پاکستان کے پاس جبان نہیں ہے کیا ہم بھارت کے کوئی بجواب کیوں نہیں دے رہے ہیں پاکستانی صاحب لگ یہ رہا ہے کہ بھارت کے وزیراعظم پاکستان آ رہے ہیں اس کی دو میں لوجک دینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ اس پر کمنٹ کریں ایک تو بھارتی میڈیا کو یہ کہا گیا ہے کہ موڈی صاحب کے وزیٹ پر سپیکولیٹ نہ کریں کہ وہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے اور دوسرا ڈاکٹر جے شنکر کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے دو ایک دن پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب بھر پاکستان کے ساتھ جو انٹرپٹیڈ ڈائیلوگ کا جو زمانہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے it means کہ اگر ہم ڈائیلوگ شروع کریں گے ملاقات کریں گے باتچیت کریں گے تو that doesn't means کہ پھر وہ باتچیت چلتی رہے گی in case پاکستان جو ہے جو وہ کہتے ہیں جی پاکستان دہشتگردی کراتا ہے so on and so forth دیکھیں جہاں تک آنے یا نہ آنے کا تعلق ہے تو یہ تو with the passage of time is directly here ہوگا لیکن جو essence of conversation ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے حوالے سے جو ہے وہ important ہے اگر اس کو آپ context میں دیکھ کے تو دیکھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ آنہ itself ظاہر ہے ایک بڑی development کی طرف اشارہ کرے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو reservations موجود تھیں کہ ان کی وجہ سے آپ جو ہے اس میں شریک نہیں ہو رہے تھے اور بیسیکلی یہ ایک اچھی خاصی tradition پاکستان ڈال چکا ہے کہ اس طرح کے فورمز کو آوائیڈ کیا جائے مثلاً last time جب انہوں نے شرکت کی بھی اور نہیں بھی کی یعنی دو طرفہ طریقے سے تو اس کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگلا step definitely سمجھا جانا چاہیے کہ اگر انہوں نے طے کیا کہ ہم اس میں آتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں آنے کی ویسے کیا جو بائی لیٹرل آپ کا درمیان معاملات ہیں ان انٹر اپٹیڈ ڈسکیشن کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے اس پہ کتنے ایک اثر پڑ سکتا ہے لیکن انہوں نے جو اس کے پیرامیٹرز طے کر لی وہ بڑے امپارٹنٹ ہیں مثلاً جو انہوں نے کہا کہ 370 کے بعد اب پاکستان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے کوئی رہا نہیں یہ جو ہے نا یہ جو بہت بڑی امپارٹنٹ ترین قسم کی سٹیٹمنٹ ہے جو گزشتہ کہیں سالوں سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم بڑی کنٹینیوٹی کے ساتھ ریپیٹیڈلی اس کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنے طور پہ 5 آگست 2019 کا جو ڈراسٹک فنڈامنٹل ڈسیجن ہے اس کی روشنی میں اپنے طور پہ مسئلہ کشمیر کلوز کر دیا ختم کر دیا اور وہ اس کو اس حوالے سے آگے بے شک جتنا لے کے جائیں لیکن اس میں وہ جو کوئی سنس آف ایمرجنسی ہے ایرجنسی ہوتی ہے کہ جی یہ مسئلہ ہے اور بات کرنی ہے وہ انہوں نے کلوز کر دیا اور اس کے ثبوت سارے جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے آ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایون ایز بوئی سپیک آج ٹیک اس طریقے سے سوائے وہ رٹی رٹائی تقریر کے اور سوائے وہ ایک جو لکھی لکھائی قسم کی آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے یعنی وہ بے وقت کی راگنی کے علاوہ کوئی سٹیٹمنٹ ایک جو ہوتی ہے نا پولٹیکل ڈیپلومیٹک جس کے پیچھے کوئی آپ کو کوئی وزڈم نظر آتی ہے کہ جی اس طریقے سے یہ راستہ کھلتا ہے کوئی وے فارورڈ نظر آتا ہے وہ اس میں ہے نہیں اس لیے انڈیا اگر یہ باور کرتا ہے کہ پاکستان نے ہماری پالیسی کو تسلیم کر لیا ہے اور کشمیر پہ جو ہمارا سٹینڈ ہے اس کو ایکسپ کر لیا ہے اور اگر انہوں نے اس میں رکاوت ڈالی تو ہم جواب دیں گے یہ تو بڑی ایک کھلہ قسم کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ اس پہ قائم نہیں رہتے تو ہم اس کو جو ہے وہ definitely اس پہ react کریں گے تو react کا مطلب یہ ہے کہ پھر مذاکرات نہیں ہوں گے وقت سے تو کہتا رہتا ہے کہ جی وہ بھارت اس میں involved ہے پاکستان کے اندر دہشت گھردی میں لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں پاکستان کبھی بولتا نہیں ہے فارکزامپل وزیر خارجہ نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی وزیر داخلہ نے بھارت کا نام نہیں لیا حکومت کے کسی اور منسٹر نے بھی بھارت کا نام نہیں لیا کیا وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نام لیں گے تو موڈی صاحب کے آنے کے چانس کم ہو سکتے ہیں بدایر ہے کہ نام نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی جو ساری سٹینڈنگ ہے وہ اگر یہ ہے کہ یہ کوئی سابوٹاجنگ قسم کی ایکٹیویٹی تھی یا ہے دائشت کرنے ایس او سی کو سابوٹاج کرنے کے لیے تو اس کا رسپنسبل قان ہے تو اور پہ یہ جو سارا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچوں کو بہت بورے طریقے سے بیٹری کیا گیا یہ جو سٹیٹمنٹ ایٹ سلف ہے کہ جی ہم گمرہ نوجوانوں سے بات کریں گے توال یہ پیتا ہوتا ہے کہ گمرہ نوجوان قان ہے کوئی بریکسرو نہیں ہونا ان کے فارن منسٹر نے بریکسرو پاکستان کے ساتھ نہیں ہونے والا کوئی آننٹرپٹڈ ٹاکس نہیں ہونے والی صورتحال جیسے ہے ایسے ہی ہے کشمیر کے چیپٹر بند ہو گیا ہے اور اب ہمیں پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے and that's it so یہ آپ چھوڑ دیں آگے آپ کہ جی وہ بندر مودی آئیں گے یا نہیں آئیں گے سیو میں میرا خیال ہے وہ خود تو نہیں آئیں گے میرا خیال ہے وہ سمجھیں گے یہ wrong signal جائے گا کہ جی ہم شاید تیار ہو گئے ہیں یا ہم کمزور ہیں تو اس لیے ہو گئے ہیں وہ نہیں آئے گا میرا خیال مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ڈیلیگیشن بھیج دیں اپنی but the best of state minister level یا even foreign minister کو بھیج دیں to represent انڈیا مگر کیا وہ because انہوں نے پیغام تو جو دیا ہے پہلے اسی کو برقرار رکھنا ہے تو I don't think نرندر مودی is going to come وہ اپنی شاید representation بھیج دیں because وہ boycott بھی نہیں کرنا چاہیں گے because don't forget جب last meeting ہوئی تھی تو ہم representation ہم نے کی تھی I think Bilaavul Bhutto صاحب گئے تھے